موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کاروبار میں آسانی کے لیے تجارتی پولیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غیر روایتی اشیاء کی برامدات کی حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں وزیراعظم کی برامدات کے فروغ اور کاروبار میں آسانی کے لیے پولیسی تیار کرنے کی ہدایت آئی کیوب کمر سے پہلی تصویر موصول حکام کا کہنا ہے کہ آئی کیوب کمر تمام مقررہ پیرا فینٹرز کے مطابق کام کر رہا ہے پاکستان کا سیٹلائٹ مشن تین سے چھے ماہ تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا آپ گورنر راج لگائیں ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی امران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی قصور وار نکلے تو معافی مانگنے کو تیار ہوں عوام نے اسمبلیاں مسترد کر دیں اب فیصلے میدان میں ہوں گے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ دمکیوں پر خاموش نہیں ہوں گے جیل کے لیے بھی تیار ہیں دھانلی کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اٹھالیس ڈگری گرمی میں جلستے سندھ کے شہروں میں آج بارش کا امکان راول پنٹی اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش و زالہ باری موسم خوشگوار شہر قائد میں پارا آج بھی چھتیس ڈگری سینٹی گرید تک جانے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی تو تو ہماری چین pockets موسیقی چیو دیو چ 재밌ت محب mudar چیو 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 نسی is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and peer visas. Get start-up visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lie to immigration. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے برامداد کے فروغ اور کاروبار میں آسانی کے لیے تجارتی پولیسی تیار کرنے کی ہدایت چاری کی ہے. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے برامداد کے فروغ اور کاروبار میں آسانی کے لیے تجارتی پولیسی تیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کاروبار میں آسانی اور سہولت پر مشتمل تجارتی پولیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت تجارت کے شعبے سے مطالق اہم جائزہ اجلاس ہوا جس میں شرکہ کو بریفنگ دی گئی اور تجارت کے شعبے کے حوالے سے امور پر خور بھی کیا گیا. اجلاسہ خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہی کہ ہمیں کاروبار میں آسانی اور سہولت پر مشتمل تجارتی پولیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے. ملکی برامدات کو مزید مسابقتی بنانے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں. وزیراعظم نے ہدایت کی کہ غیر ربایتی اشعر کی برامدات کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں. تجارت اور کاروباری پولیسیاں بناتے ہوئے نیجی شعبے سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ ملکی ترقی میں نیجی شعبے اور سنت کا کردار انتہائی اہم ہے. برامد کنندگان کے مصدقہ ڈیوٹی ڈرابیکس فوری ادا کیے جائیں. ملکی آٹو سیکٹر کی ترقی کے لیے ڈیلیشن پولیسی پر عمل درامت کرایا جائے. وزیراعظم نے جناس کے دوران ٹریڈ اور انویسمنٹ افسران کی کارکردگی جانشنے کے لیے جامعہ حکمت عملی ترتیب دینے کی بھی تحقید کی. ان کا کہنا تھا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریڈ افسران کی پذیرائی ہوگی جبکہ خراف کارکردگی دکھانے والے افسران کی صحف سرزنش اور اہلوں سے ہٹایا جائے گا. براندی شعبے کا حرما میں دو دفعہ خود جائزہ روں گا. اجلاس میں دی گئی بریفنگ کے مطابق ایران اور روس کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کی آپریشن رائیزیشن کے حوالے سے دونوں ممالک نے حصولی رضا مندی کا اظہار کیا. آزربائی جان اور اغوانستان کے ساتھ پریفنشنل تجارتی محایدے کے حوالے سے اسٹیک بولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے. نئے اسٹریٹیجک ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے ضروری مشاورت بھی چاری ہے. آئی کیوب کمر سے پہلی تصویر موصول ہو گئی. سپارکوں کے مطابق آئی کیوب کمر نے چاند کے گرد تین چکر لگا لیے ہیں. مزید حوال اس رپورٹ میں. آئی کیوب کمر سے پہلی تصویر موصول ہو گئی. اس پارکوں کے مطابق آئی کیوب کمر نے چاند کے گرد تین چکر لگا لیے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ آئی کیوب کمر تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق کام کر رہا ہے. پاکستانی سیٹیلائٹ نے چاند کی پہلی تصویر زمین پر بھیجی ہے پاکستان کا سیٹلائٹ آئی کیوب کمر آٹھ مائی کو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا تھا میڈے رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سیٹلائٹ مشن تین سے چھہ ماہ تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب کمر چاند کی سطح کی تصاویر لے گا یاد رہے کہ آئی کیوب کمر کو چینی مشن چینگ سکس کے ساتھ تین مائی کو ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا تھا چین کے چینگ سکس کے مشن کا کو دو بچ کر سیتائیس منٹ پر روانہ ہوا تھا آئی کیوپ قمر کو انسیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا ہے یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نامونیں حاصل کرے گا پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوپ قمر دو آپٹیکل کیمروں سے لیز ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آپ گورنر راج لگائیں ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آپ گورنر راج لگائیں ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی امران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئیں عام موفی کا اعلان کر کے آگے بڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نو مائی یوم سیاہ ہے جنہوں نے یہ کیا وہ قوم کے مجرم ہیں پی ٹی آئی قصور وار نکلی تو موفی مانگنے کو تیار ہوں لیکن بے قصور نکلی تو موفی کون مانگے گا تفصیلات کے مطابق وزیر اعلی خیبر پختن خان نے کہا ہے کہ ہم نو مائی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں جس جس نے غلط کیا وہ قوم کے سامنے آئیں گے مجھ پر آٹھ ازلا میں پرچے کاٹے گئے ایک بھی ثابت نہیں ہوا علی امین گنڈاپور نے کہا میں وزیر اعلی کی کرسی کے لیے خاموش نہیں رہوں گا آپ گورنر راج لگائیں ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے انہوں نے کہا کہ آج ڈیزل جہاز بھر کر حق کے راستے پر چل رہا ہے ہمیں ایسے نعروں سے اشتناب کرنا چاہیے اگر آپ رنوے پر واپس آگئے تو ہم پھر سے نعرے لگائیں گے وزیر اعلی خیبر پختن خواہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پرویز حتہ خانہ کعبہ میں مجھ سے مناظرہ کر لیں میڈیا ضرور ہو وزیر اعلی خیبر پختن خواہ کا کہنا تھا کہ امران خان نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے آج بانی پی ٹی آئی کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں میں نے زبان کھولی تو یہ دنیا میں کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں ہوں گے نو مئی سے انہیں موقع ملا کہ یہ ہزار لوگوں کے گھروں میں گھسیں ہم بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے چپ ہیں نو مئی کو ایک سال ہو گیا ہمارے پاس سب کے خلاف ثبوت موجود ہے کہ مافی مانگنے کا آپ نے کہا اگر آپ ثابت کر لیں کہ گناہ ہمارا ہے ہم مافی مانگنے کو تیار ہیں لیکن اگر ہم ثابت کر لیں کہ گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے مافی کون مانگے گا آپ میرے محافظ ہیں مجھے بتائیں آپ میرے محافظ ہیں مجھے بتائیں کہ مجھ سے مافی کون مانگے گا میرا گناہگار میرے گناہگار کا تیون کون کرے گا میرے محافظ مجھے بتاؤ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام نے یہ اسمبلیاں مسترد کر دی ہیں اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام نے یہ اسمبلیاں مسترد کر دی ہیں اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے پشاور میں جے یو آئی کے جلسے عوامی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں جب آپریشن شروع کیا گیا تو میں نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی اگر آپریشن کامیاب ہوا تو پھر دہشتگرد اور عوام غیر محفوظ کیوں ہے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارکنوں نے پیغام دے دیا جالی اسیمنیا قبول نہیں ہے دھاندی کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے یہ اسیمنیا اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہو سکتی ہیں عوام کی نہیں ہم قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے سربراہ جے یو آئی فے کا مزید کہنا تھا کہ آج تک ملک سے دہشتگردی ختم کیوں نہیں ہوئی جنرل ریٹائیڈ باجوا نے کہا اوازنستان بارڈر پر بارڈ لگا دی ہے پھر اقوانستان کا بارڈر غیر محفوظ کیوں ہے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آئین و قانون رولز میں نہیں کہ فوج سیاست پر بات کریں آئین و قانون کی تحت فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے یہ سارا رولہ ہی تیرہ ہے فوج ریاست کی محافظ ہے جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو پھر تم فوجی نہیں رہتے اس لیے میں تنقید کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کا جوش اور جزوہ میڈین مارچ سے زیادہ ہے میں نے کہا تھا ریکوٹک بلوچوں کی ملکیت ہے ہم بلا وجہ نہیں لڑتے نہ لڑنے کا کوئی شوق ہے ہم اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہیں تب بھی تم ناراض ہوتے ہو جڑوان شہروں راول پنڈی اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش اور زالہ باری سے موسم خوشکوار ہو گیا ارتالیس ڈگری کی گرمی میں جلستے سندھ کے مختلف شہروں میں آج بارش سے ریلیف ملنے کی توقع ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں جڑوان شہروں راول پنڈی اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور زالہ باری سے موسم خوشکوار ہو گیا اٹھالیس جگری کی گرمی میں جھلستے سن کے مختلف شہروں میں آج بارش سے ریلیف ملنے کی توقع ہے وفاقی دار الحکومت میں بعض مقامات پر بارش کے ساتھ زالہ باری ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا جبکہ اسلام آباد پر چھائے گھنے بادلوں کے بائیس دن میں بھی راکتہ سما ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سن پنجاب کے شہروں جیکب آباد، دادو، سکھر، نوابشاہ، حیدرباد، سمید، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور میں دن میں گرمی آج بھی زوروں پر ہوگی وفاقی دار الحکومت میں بعض مقامات پر بارش کے ساتھ زالہ باری ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا جبکہ اسلام آباد پر چھائے گھنے بادلوں کے بائیس دن میں بھی رات کا سما ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ لاہور، پنڈی، سرگودھا، گجرہ والا، جیکب آباد، سکھر، کشمور، کوئٹا، قرلات اور زیارت میں چند مقامات پر آنڈھی چلنے اور بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پشاور، سوات، مالکرن، کرم اور وزیرستان سمید خائبر پختونخواہ کے مختلف حصوں کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے ادھر اٹھا کو گرد و نوہ کے علاقوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے جبکہ بننو شہر سمید ارد گرد کے علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے مانسیرہ میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا گرمی کی شدت کم ہونے سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق اوگی، دربن، پالا کوچھ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بارش کا سلسلہ مزید ایک دن جاری رہے گا دوسری جانب بلوچستان میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا سوبے کے کم و بیش نو ازنا میں آج سے بارشوں کا آغاز ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق دس مای سے گیارہ مای تک سوبے میں درجہ حرارت میں کمی آنے کا امکان ہے جبکہ صوبائی دار الحکومت کوئٹہ سمیت، کوہلو، مستون، خلہ سیف اللہ، زیارت، بارخان، خزدار، روب اور قلات میں گرد چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں صوبائی دار الحکومت لاہور میں آج سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں تاہم اتوار کے روز ہلکی بوندہ باندی متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دار الحکومت میں آج بھی گرمی کی شدت درقرار رہے گی جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے دوسری جانب شہر قائد کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ پارا 36 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریٹ ہے لیکن گرمی کی شدت 34 ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی جا رہی ہے جبکہ آج کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی